بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں زبردست قسم کا حلیم گارنٹی دیتی ہوں کہ یہ حلیم آپ کھائیں گے تو آپ ڈیک کی حلیم کو بھی بھول جائیں گے یہ حلیم میں بیف اور چکن دونوں سے بنا رہی ہوں بیف سے اس میں ریشہ بنے گا اور چکن سے اس میں بہت زبردست قسم کا ٹیسٹ آئے گا اور حلیم کا مزہ دبالا ہو جائے گا تو بہت آسان سی ریسپی اور مکمل ریسپی دوں گی اور ساتھ اچھے سے آپ کو گائٹ کروں گی کہ کس طرح آپ زبردست قسم کا حلیم گر میں بنا سکتے ہیں تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک برطن لے رہی ہوں اس میں میں دالیں بھی کو دوں گی یہ گندم ہے گندم میں نے ثابت لیا ہے لیکن یہ اس کا چھلکا اترا ہوا ہے بازار میں اسے گھٹا ہوا گندم کہا جاتا ہے جس کا چھلکا اترا ہوا ہوتا ہے اس سے بنایا جاتا ہے تو یہ ایک کپ میں نے لیا ہے اس کے بعد میں جھولوں گی میں نے ثابت جھولیا ہے ایک کھانے کا چمچ لیں گے اور اگر زیادہ چاہتے ہیں تو آپ دو کھانے کا چمچ بھی ڈال سکتے ہیں اور جو جو ہے وہ آپ یہ ثابت ڈالیں تو زیادہ بہتر ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ جو بازار میں دلیا ملتا ہے جو کا وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ چنے کی ڈال ہے جو میں لے رہی ہوں تقریباً 1 فوٹ کپ جو اگر چمچوں کے حساب سے لگے ہیں چار کھانے کے چمچ بنیں گے اس کے بعد جو ماش کی ڈالیں وہ بھی چنے کی ڈال کے برابر لیں گے وہ بھی چار کھانے کے چمچ 1 فوٹ کپ ہے اور مونگ اور مسور کی ڈال دو دو کھانے کے چمچ ہے دالوں کے مقدار اگر آپ صحیح لیں گے تو حلیم بہت زبردست بنے گا تو میں نے جو مقدار آپ کو بتایا یہ پرفیکٹ ہے تقریباً 10 سے 12 بندے آرام سے یہ حلیم کھا سکتے ہیں تو یہ میں نے ڈال دیا اس کو میں پانی ڈال کے بھیگو دوں گی اور آپ نے بھیگونا اس کو تقریباً 2 سے 3 گھنٹے اگر گرمی ہے اور اگر موسم اچھا ہے تو آپ ساری رات بھیگو کے رکھیں گے اور اگر می میں آپ نے زیادہ دیر نپک ہونا دو گھنٹے سے وننا پھر دالوں سے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے تو ہم لیتے ہیں ایک پین اس میں ڈالتے ہیں آدھا کپ آئل اور آئل ڈالنے کے بعد اس میں ڈالوں گی دو کھانے کے چمچ بر کے لسن اور ادرکہ بیسٹ لسن اور ادرکہ فریش لیں گے تو زیادہ بہتر ہے اس کو اچھا سے مکس کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو فرائی کریں گے اس کے بعد میں برانگ پیاز ڈال رہی ہوں وہ تقریباً دو کھانے کے چمچ میں نے ڈالا ہے اس کو ڈال کے مکس کروں گی اور اچھا سے اس کو بھون لوں گی اس کے بعد اس میں میں ڈالوں گی گوشت یہ بیف کا ہے اور تقریباً میں نے یہ پیس لیا ہے دو سے ڈیرھ انچ کا اور یہ ٹوٹل جو گوشت ہے وہ میں نے آدھا کلو کے قریب قریب لیا ہے آپ یہ لے لیں اور آپ نے پیسز اسی طرح بڑے بڑے لینے ہیں کیونکہ اس سے حلیم رشدار اور زبردست بن جاتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم اچھے سے بھونیں گے گوشت کو چار سے پانچ منٹ کے لیے یہ ہم نے بھون لیا ہے تھوڑی دیر اس کے بعد اس میں میں مسالے ڈال رہی ہوں لال مرچے میں نے ایک کھانے کا چمچ ڈالا ہے دنیا پاورڈر ایک کھانے کا چمچ ڈالا ہے حلدی ایک کھانے کا چمچ ڈالا ہے اور اس کے بعد زیرہ پاورڈر میں نے آدھے چائی کا چمچہ ڈالا ہے ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اور زیرہ اگر آپ کے پاس پیسا ہوا نہیں ہے تو آپ ثابت سفید زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ہم نے بون لیا تھوڑی دیر اس کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی چکن چکن میں نے تقریباً ایک کیجئے چکن لیا تھا جس کو میں نے پانی میں تھوڑی دیر پکا کے چکن کے ہڈیوں کو الگ کر دیا تھا اور گوشت کو الگ کر دیا تھا تو یہ تقریباً ہڈیاں نکالنے کے بعد آدھا کیجئے رہ گیا تو آدھا کیجئے گوشت اور آدھا کیجئے چکن بن گیا اس کو میں ہلکا سا بونوں گی تھوڑی دیر بون کے چکن کی یخنی تھی جس میں میں نے پانی میں اوبالا تھا وہ پانی میں ڈالوں گی اور پانی اگر آپ کو اور زیادہ چاہیے تو آپ اور زیادہ ڈال دیں اور اس کو میں ایک بوائل آنے دوں گی اس کے بعد اس کو میں ہلکی آنچ پر رکھوں گی اور یہ ڈالیں جو میں تقریباً ساری رات بھگو کے رکھا تو یہ بہت بہترین سا نرم ہو چکے ہیں جو گندوں میں وہ بھی ہاتھ سے دبانے سے دو پیس ہو رہے ہیں چنے کی ڈال ہر چیز جو ہے جس کو بھی میں دبا رہی ہوں تو وہ آرام سے ٹوٹ رہے ہیں یہ بہترین سے ڈال نرم ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ایک برتن لیں گے اور اس کے اندر سب تمام ڈالوں کو ڈالیں گے اور پانی تقریباً ایک سے ڈیرڈ لیٹر میں ڈالوں گی اور اس کو اُبال کے ہلکی آج پہ دھم پہ رکھ دوں گی اور اگر آپ نے زیادہ دیر نہیں بھی گویا ہوا ہے تو آپ کو زیادہ پانی ڈالنا پڑے گا زیادہ دیر پکانا پڑے گا اس کو میں رکھ دیتی ہوں اُبالنے کے لیے اب یہ اُبال چکا ہے اور اوپر دیکھیں آپ یہ وائٹ وائٹ سا جاگ آ رہا ہے یہ جاگ ہم نے نکالنا ہے تو میں اس جاگ کو نکال دیتی ہوں اور جاگ نکالنے کے بعد اس کو پھر میں ہلکی آج پہ رکھ دوں گی جب تک جب تک کی تمام ڈالیں اچھے سے گل نہ جائیں اور اگر آپ نے زیادہ دیر نہیں بھی گویا ہوا تھا تو آپ نے کیا کرنا ہے پانی کی مقدار زیادہ کرنی ہے اور دیکھیں پانی ختم ہو گیا اور ابھی تک نہیں گلا تو آپ پانی گرم کر کے دوبارہ ڈال سکتے ہیں اب ایک اور پین لیں گے اس میں ہم آئل ڈالیں گے آئل زیادہ سر ڈالیں گے اس کے بعد اس میں ہم پیاز براؤن کریں گے ہلیم کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے پیاز براؤن تو بہر ایک پیاز کٹیں گے اس کو ہم اچھے سے فرائی کریں گے آئل تھوڑا ہم نے زیادہ لیا ہے دیکھیں فرائی ہو گئے ان کو ہم ایک ٹیشو پیپر یا کوئی کاغذ یا اخبار بچھا کے اس پہ پھیلا دیں گے تاکہ کرسپی ہو جائیں تقریباً دو گھنٹے تک میں اس کو پکاتی رہی ہوں ہلکی آنچ پہ اب دیکھیں اچھے سے یہ گل چکے ہیں تو میرے لئے اتنا کافی ہے اب اس کو میں نکال کے گرینٹ کروں گی دیکھیں ڈالیں اچھے سے گل گئے ہیں گندوم اور جو تو بالکل ہی گل گئے اور چینے کی ڈال جو زیادہ ٹائم لیتا ہے فکنے میں تو وہ بھی دو پیسز میں ہو گئے ہیں مطلب یہ اچھے سے گل گئے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور نہیں اتنی دیر بھی گو سکتے ہیں بنا سکتے ہیں آپ پیسا ہوا بھی لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے کیا کیا کہ اب اس کو دوسرے برطن میں شفٹ کیا اور اس کو گرینٹ کر دیں گے جیسے بھی آپ نے گرینٹ کرنا ہے تو یہ ڈالیں ہم اچھے سے گرینٹ کر دیں گے پیس لیں گے اور پیس کے اس کو میں سائٹ پر رکھ دوں گی آپ دیکھیں یہ گوش میں نے رکھا تھا اس کو تقریباً میں نے چار گھنٹے ہلکے آج میں پکاتی رہی ہوں بیج میں اس میں پانی ختم ہونے والا تھا پہ پہنچ گیا ہے کہ بیگ بھی اچھے سے ریشے ریشے ہو گئے ہیں تو ہمیں اس طرح چاہیے تھا اور تو تھوڑا بہت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیسز ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں اور ریشے نہیں ہوئے تو اس کو آپ چمچ کے ذریعے سے اچھے سے میش کر لیں اور دبا لیں تو یہ بھی ہو جائیں گے اس کے بعد اس میں ہم جو دالوں کا ہم نے پیسٹ پھنایا اس کو گرینٹ کیا تھا دالوں کو پکا کے وہ ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کروں گے تاکہ گوشت اور دالوں کا پیسٹ یک جاؤ جائے مکس کرتے جائیں گے اور اچھے سے گوٹیں گے چمچ کے ذریعے یہ نانسٹرکی پین ہے تو اس کو میں نے پلاسٹرکی چمچ کے ساتھ گوٹ رہی ہوں اگر آپ کا نورمل پین دیکھ چی ہے تو آپ مہدھانی کے ذریعے یا لکڑی کے کسی چمچ کے ذریعے اچھے سے حلیم کو گوٹیں گے جتنا اچھا گوٹے گا اتنا ہی زبردست قسم کا ریشدار حلیم تیار ہو جائے گا تو اگر آپ کو گوشت گلانے میں پرابرم ہو رہی ہے تو آپ کوکر میں بھی گوشت گلا سکتے ہیں ہم گرم مسائلے تیار کرتے ہیں حلیم کے لئے جو بہت ضروری ہے دو تیز پتے میں نے لیے ہیں یہ جیفل جویتری تھوڑے تھوڑے سے میں نے لیے ہیں بادیان کا پھول ایک عدد لیا ہے اور لونگ میں نے وہ تین سے چار عدد لیے بڑی الائچی دو عدد لیے دو عدد چھوٹے سائز کے دالچی نہیں لیے تین عدد الائچی لیے پالی مرچے ایک چائے کا چمچ بھر کے لیے اور زیرا جو ہے وہ میں نے ایک چائے کا چمچ لیا ان سب کو میں لے کے یہ فرائے پین میں نے گرم کیا تھا پہلے تو اس میں ہلکا سا بھونوں گی گرم مسائلوں کو بھوننے سے یہ ہوتا ہے کھانے میں ڈالیں گے تو زیادہ مزیگ ہوگا بلکل فائن پاورڈر میں کرنا ہے آپ نے پیس کے تو یہ دیکھیں ہلیم میں پکا رہی ہوں ہلکے آنچ پہ رکھا ہوئے میں نے اور یہ مسلسل پک رہا ہے تب تک میں پکاؤں گی جتنی ہمیں ٹھکنس چاہیے دیکھیں اچھا سا ہو گیا یہ دیکھیں پیس کے میں نے اچھا سا اس کو چھان کے بلکل پاورڈر فارم میں بنا دیا ہے تو آپ جتنا آپ نے ڈالنا ہے ڈال سکتے ہیں آپ نے حساب سے میں تقریباً دو کھانے کے چمچ برکے ڈال لیں تھوڑا سا بچ گیا ہے تو آپ کے اپنی مرضی آپ پورا بھی ڈال دیں تو یہ ہلیم کے حساب سے ٹھیک ہے باقی آپ کے اپنی چوئس ہے کہ آپ کامیہ زیادہ خود ہی اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں براؤن پیاس ڈالوں گی تھوڑے سے جو میں نے آپ کے سامنے براؤن کیا تھا تھوڑے سے ڈالوں گی اور تھوڑے سے رکھ دوں گی کھاتے پھر ڈالنے کے لئے اب اسے ہم تڑکہ لگا دیتے ہیں اور تڑکہ ہم لگائیں گے آئل سے جس سے ہم نے پیاس براؤن کیا تھا تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اس سے حلیم میں بہت زبدست ٹیسٹ آتا ہے اور یہ براؤن پیاس کا ہی آئل ہم یوز کریں گے آئل آپ اسی لئے میں نے کہا تھا آئل زیادہ لیں گے ہم آئل میں نے گھرم کر کے پھر ڈال رہی ہوں تو یہ دیکھیں اس کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اب اس کو میں تھوڑے دیر کیلئے دھم پر رکھ دیتی ہوں خلقی آج پہ اب یہ دیکھیں تقریباً دس منٹ میں نے اس کو اور پکایا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہتے ہیں مزیدار زبردست قسم کا حلیم بن گیا ہے اب بلکل بھی نہیں پتا جال رہا ہے اس میں چکن ہے یا بیف ہے دونوں بلکل یق جاؤں ہو گئے حلیم کو ہم ادھر تھوڑی دیر کے لئے اگر ہم رکھتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے لئے چولہ بن کر کے تو حلیم مزید تک ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے سرف کر دیا ہے بہترین قسم کے اس کے لوازمات بھی ساتھ رکھ دیئے اور یہ آئل دوبارہ گرم کر کے میں نے تھوڑا سا اوپر ڈال دیا تھوڑا سا میں نے بچا کے رکھا تھا ٹونگے میں ڈال دیا اس کے اوپر جتنے بھی چیزیں آپ نے ڈال نہیں ڈال سکتے ہیں ہمارے گر میں حلیم کے اوپر یہ کھیرے بہت پسند کیا جاتے ہیں باریک باریک بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں تو وہ بھی میں نے کٹ کے رکھ دیا لیمو ہیں جو بھی آپ کو پسند ہے ہری مرچے ادرک اور چاٹ مسالہ تو یہ ڈال گیا دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے کتنے مزے کا لگ رہا ہے تھوڑی سی محنت ہے لیکن بہترین قسم کا حلیم بازار کے حلیم سے بھی بہترین اور مزے دار آپ کھائیں گے تو آپ کو مزا آ جائے گا تو آپ کو میں نے بہترین قسم کے حلیم کی ریسپی دے دیئے امیل کرتی ہوں تو آپ اس کو بنائیں گے اور اپنا فیل بیک مجھے ضرور دیں گے تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے حلیم کو چولہ بند کر کے رکھنے کے بعد یہ ریزلٹ ہے آپ دیکھیں حلیم کس قدر گھڑا ہو گیا ہے اور اس کے ریشے چیک کر لیں کتنا زبردست ہو گیا ہے اور کتنے مزے کا بن گیا ہے تو اس کی خوشبو اتنے مزے کی آ رہی ہے اسے لگ رہا ہے جیسے کسی دیکھ میں بنا ہوا تو بہترین قسم کا حلیم ہے جس میں نے آپ کو ریسیپی دی آپ اسے چاہیں صرف چکن میں بنا دیں یا پھر صرف بیف میں بنا دیں تو دونوں ہی طریقے سے بن سکتا ہے اور اگر آپ جس طرح میں نے بنائے ہیں چکن اور بیف دونوں میں تو یہ دیکھیں ریسیپی کتنا زبردست ہے کہیں سے بھی نہیں پہتا چل رہا ہے کہ اس میں چکن اور بیف دونوں ہیں تو یہ بہت مزے کا بنتا ہے دونوں قسم کے گوشتیں تو اس کا ٹیسٹ اور بھی زبردست ہو جاتا ہے آپ اس طرح ٹرائے کریں آپ کو مزہ آ جائے گا تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میرے آنے والے تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں تو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی